آج کا زمانہ چونکہ میڈیکل کی فیسلٹیز کا زمانہ ہے اس لئے اب بیشمار دوائیاں ایسی استعمال ہوتی ہیں جو پہلے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی تو اب ان کے بارے میں سوال یہ ہے کیا روزے کے حالت میں یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں یعنی مثلا روزے کے حالت میں انجیشن لگانا پھر انجیشن جو ہیں وہ وین میں بھی ہوتا ہے روزے کے حالت میں گروکو چڑھانا روزے کے حالت میں ڈریف لگانا روزے کے حالت میں خون نکالنا یا خون چڑھانا روزے کے حالت میں انسولین لینا لوزے کے حالت میں انہیلر استعمال کرنا اسی طرح سے روزے کے حالت میں اکسیجن لینا یہ اور اس جیسے بے شمار مسائل ہیں جو آج کل کی میڈیکل کی فیسلٹیز کی بنیاد پر پیدا ہوئے یہ کوئی پریشانی نہیں ہے یہ چیزیں آج استعمال ہوتی ہیں اسلام کو فیصلہ کرنا ہے ان میں سے کون کون چیز استعمال کر سکتے ہیں اور روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا چنانچہ تقریبا دنیا میں ہر سوسائٹی میں لوگ سمجھتے تھے کہ انجیشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہوگا پھر اگر وین میں انجیشن کیا گیا تو اسے تو ضرور ٹوٹتا ہوگا یا اسی طرح سے اگر کسی نے ڈریپ چڑھایا تو اسے بھی روزہ ٹوٹتا ہوگا یہ تو عوام کا ذہن تھا اور ہر جگہ تھا ہم نے عربوں میں بھی دیکھا یہ کہاں روزہ ٹوٹ جاتا ہوگا اور یہاں کے لوگ بھی سمجھتے تھے لیکن خود اسلام کا اپنا فیصلہ یہ ہے اور وہ فیصلہ کیسے سامنے آئے گا ظاہر علماء کے ذریعے سے اور علماء یہ مسئلہ کہاں سے نکالیں گے یا تو مسئلہ ہمارا ہوتا ہے قرآن میں یا حدیث میں اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہوگا تو اجتہاد کیا جاتا ہے اجتہاد کے مطلب اس جیسی چیز قرآن و حدیث میں کہاں ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے دوسری چیز کا حکم ویسے نکالیں گے میں اگر اس کو مثال سمجھانا چاہوں گا تو میں یوں کہوں گا کہ جیسے ہمارے سامنے سوال ہے چاول خانا جائز یا ناجائز تو ظاہرہ قرآن میں کہیں چاول کا تذکرہ نہیں اور اللہ کے نبی آئے سامنے بھی کبھی زندگی میں چاول نہیں کھایا چاول کا لفظ ایک مرتبہ آپ کی زبان پر تو آیا ہے آپ نے ایک جگہ لفظ چاول رجز استعمال کیا رجز کہتے ہیں عربی میں چاول کو لیکن آپ نے استعمال نہیں کیا تو اب چاول کو حلال ماننا ہے یا حرام ماننا ہے یہ سوال اب ہم قرآن و حدیث میں تو نہیں ملے گا کہیں کیونکہ قرآن و حدیث میں کہیں لفظ نہیں ہے تو اب اس کے لئے ایک اصول ہے اور اصول کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں یہ حلال ہے یا ارحم ہے اس اصول کو فٹ کرتے ہیں تو فیصلہ ہو جائے گا اور اسے کو کہتے ہیں اجتہاد کرنا تو اب یہ جو دوائیاں آج نئی ہیں فیصلٹیز ہیں ان کے بارے میں جب فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں تو فقہانے جن کا کامی یہی ہوتا ہے کہ نئے مسائل کو وہ حل کرتے ہیں نئے مسائل سامنے آگئے اس کو حل کریں گے حلال ہے کیونکہ حرام ہے جائے 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 اللہ کے نبی آجز ہم کے زمانے میں بلڈ چڑھانے کا کوئی سسٹم نہیں تھا اب آج کے میڈیکل میں بہت بڑی سہولت ہے یہ کہ ایک کبرر دوسرے کو چڑھا جاتا ہے اور اس کے لئے جو تفصیلات ہیں وہ بیڈیکل ڈاکٹروں میں بتاتے ہیں لیکن دوسرے کا خون چڑھا سکتے ہیں یا نہیں تو اب ہم نے قرآن ردی سے دیکھا قرآن میں یہ تو ہے کہ خون ناپاک ہے خون قرآن میں یہ تو ہے کہ خون حرام ہے اور یہ بھی ہے کہ خون بہت زیادہ فائدہ من چیز ہے انسان کے لئے تو فائدہ من بھی ہے ناپاک بھی ہے حرام بھی ہے اب ادھر سے چڑھائے جا رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا کہیں گے حضور نبی آرہ السلام کی زمانے میں صحابہ کی زمانے میں محدثین کی زمانے میں فقہ کے زمانے میں نہ بولٹ ڈونیشن کا سسٹم تھا نہ بولٹ چڑھانے کا مسئلہ تھا آج کے لئے اب غور کیا گیا تو غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا ہوا انسان کی باڑی میں ایک چیز ہوتی ہے وہ ہے دودھ اور وہ فمیل کی باڑی میں یہ دودھ لکوڈ ہے یہ پیدا ہوتا ہے نکلتا ہے پیدا ہوتا ہے نکلتا ہے اس کا نکلنا جو ہے وہ اس آدمی کے لئے پریشانی نہیں ہے اور یہ دودھ جو ہے وہ دوسرے کو پلائے بھی جاتا ہے اپنے بچوں کو پلائے جاتا ہے یہ ہے دودھ دودھ کھون بھی ایسا ہی ہے کھون لکوڈ ہے پیدا ہوتا ہے نکلتا رہے گا اور انسان کے لئے بہت مفید ہے جیسے جیسے وہ لکوڈ دوسرے کو دے سکتے ہیں اس طرح سے یہ لکویڈ دو سے کوئی دے سکتے ہیں فیصلہ ہو گیا کہ بولٹ ڈونیشن جائز ہے یعنی اس کے لئے اصول کیا بنائے گیا دود خود جنابی رسول اکرم صاحب نے دوسری عورت کو دود پیا ہے ایک عورت دود جیسے اپنے بچے کو دے سکتی ہے دوسرے کو بھی دے سکتی ہے دود نکلتا رہے گا اور پیدا ہوتا رہے گا خون بھی سیم ایسی طرح سے ہے کہ خون نکلتا رہے گا پیدا ہوتا رہے گا خون بولٹ ڈونیشن والے جب ایک بوتل دودھ دیتے ہیں چوبیس گھنٹے یا اٹھالیس گھنٹے میں راپس ہوتا دور آ جاتا ہے غرص اس طرح سے اسلام کا فیصلہ ہو اب جے جو نئی چیزیں آئی ہیں نئی چیزوں کے مطالق فیصلہ کیا گیا کون کون سیسے روزہ ٹوٹے گا تو فیصلہ ہوا انجیشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا وین میں انجیشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بلٹ بلٹ دینے سے نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بلٹ چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا پھر ڈرپ کی دو قسمیں ہیں ایک ڈرپ وہ ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے انفیکشن ختم کرنے کے لئے دوائی ڈالی گئی ہے اور ایک ڈرپ وہ ہے جو کمزوری دور کرنے کے لئے اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں تو جس ڈرپ کو ڈیلے کر سکتے ہیں اس ڈرپ کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ آپ مغرب کے بعد افطار کرنے کے بعد یہ ڈرپ استعمال کریں کیونکہ اس کو آپ ڈیلے کر پیچھے لے جا سکتے ہیں لیکن جو پیچھے نہیں لے جا سکتے ہیں اس کو اسی وقت چڑھانا ہے اس کو اسی وقت روزی کے حرد میں ڈرپ چڑھا جائے کوئی حرج نہیں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح سے سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو مسئلہ پیدا ہوا کہ ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ ناک میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ضرور بیدے میں جائے گا کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں پچھلی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا آج کے لوگ حضرات فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اب کان میں دوائی ڈالنے کے متعلق ہماری پچھلی تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کان میں دوائی جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ کہیں کان کی دوائی میدے تک پہنچ جائے گی یہ ہے قدیم انیٹوی آج کے میڈیکل سائنس اور آج کا انیٹوی کہتا ہے کہ نہیں کان میں دوائی جانے سے میدے میں دوائی نہیں پہنچے گی کان کا میدے کا کوئی کنکشن نہیں ہے جب کوئی کنکشن نہیں ہے تو اندر دوائی ہے یہ کہ اگر پردہ پھٹ گیا ہوگا تو پھر کان میں دوائی ڈالنے سے لکوٹ دوائی میڈے تک پہنچ سکتی ہے اب جب کسی انسان کو سخت کان کا درد ہو اور دوائی ڈالے بغیر کوئی چارہ کار نہیں اور آپ سے اس کے بعد دوئی ہیں یا روزہ چھوڑ دے گا تو دوائی استعمال کرتا رہے گا یا روزہ رکھے گا دوائی بھی استعمال کرتا رہے گا تو فیصلہ یہ ہے کہ آپ روزہ بھی رکھیں اور کان میں دوائی بھی ڈال دیں اور اگر آپ دیلے پیچھے کر سکتے ہیں تو پھر مغرب کے بعد آپ دوائی استعمال کریں رات میں تین دفعہ کتنے پتہ ڈال دی ہوگی رات کے اس تائم پر آپ دوائی استعمال کرنے کان کی دوائی جس تائم میں استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹے کا کوئی خدشہ ہے ہی نہیں